السوال التاسع عشق انیسوں سوال اترون ان ابلیس اللعین آلو من سید القائنات علیہ السلام وَأَوْسَوْ عِلْمَ مِنْهُ مُطْلَقًا وَحَلْ قَتَبْتُ مِزَالِقَ فِي تَسْنِیف حد فرماتے ہیں فِي تَسْنِیفٍ یہ بتاؤ تمہارا کیا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس اللعین کا علم علیہ عزو اللہ رسول اللہ سلم سے زیادہ ہے اور کیا یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ابلیس کے علم میں غصت اللہ کے نبی سے زیادہ ہے اور جو یہ عقیدہ رکھے ابلیس کے علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے اس کیا تمہارا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے الجواب قَدْ سَبَقَ مِنَّا تَحْرِیرُ حَاجِ الْمَسْأَلَا اَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلقِ علیہ الْاِطْلَاقِ بِلْعُلُوم حد فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی شخص کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے ہمارے ہاں وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے جو ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اپنی کتاب میں یہ مسئلہ لکھ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا علم ہے اور حتیٰ کہ ہم یہ لکھ دیں کہ ابلیس کا علم اللہ کے نبی سے زیادہ ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نے آپ کو انتہائی غلط بات بتائی ہے اگلی بات ہاں نے فرمائی جو سمجھ نہیں کی ہے فرمائے ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا میں کوئی گندی سے گندی گھٹیا سے گھٹیا چیز ایسی ہو کہ جس کی طرف اللہ کے نبی التفات نہ فرمائیں آپ کی شان کے لائق نہیں ہے اور وہ ابلیس کی حیثیت کے مطابق ہے ابلیس اس پہ توجہ کریں اور ابلیس اس کی معلومات حاصل کریں اور اس کی معلومات اللہ کے نبی کے پاس نہ ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابلیس اکمل عالم اور افضل ہے اور اللہ کے نبی کے پاس چونکہ اس بات علم نہیں ہے لہذا اللہ کے نبی کا مقام کم ہو گیا ہے فرمائے اس کی وصال بالکل ایسی سمجھو کہ جیسے ایک متبحر متقق اور بہت جید عالم ہے اور ایک چھوٹا تا بچہ ہے اب اس محقق اور متقق جید عالم کا علم اس چھوٹے بچے سے کئی بنا زیادہ ہے ان دونوں کی علم میں آپس میں کوئی بناسبت نہیں ہے لیکن بعض گھٹیا سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اس بچے کے پاس ہے اور متباہر اور جید عالم کے پاس نہیں ہے آپ کو بندہ یہ بات کہہ دے کہ اس بچے کا علم جید عالم سے زیادہ ہے یہ کتنی بڑی ہماقت ہوگی میں اس کے آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے اپنے علاقے میں کچھ کھیلے ہوتی ہیں ہمارے علاقے میں اپنی کھیلے ہیں جو بچے کھیلتے ہیں ان میں ایک کھیل کا نام ہے گلی ڈنڈا آپ جانتے ہیں نا کھیل کا نام کیا ہے آپ اپنے شیخ العدیس صاحب سے کوئی استاجی اج میں تو انڈڈ گلی ڈنڈا کھیل میں وہ کیا کہیں گے اوہ بیٹا یہ میری شاہد کے لائے کے لیے ہے مجھے پتہ ہی نہیں گلی ڈنڈا کسے کہتے ہیں اور تو کہتے ہیں میں نے کھیلنے آپ دیکھو بچے کو گلی ڈنڈے کا پتہ ہے لیکن شیخ صاحب کو پتہ آپ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ بچے کا علم شیخ صاحب سے بڑھ گیا ہے بات سمجھا گی اب ایک آپ کے مدرسے کے شیخ العدیس آپ بہت بڑے ہیں اور آپ کا سیکل پنچر ہو گیا اور آپ کے استاجی اس کو پنچر تو لگا دو وہ کہتے ہیں بیٹا میں پنچر نہیں لگا سکتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کوستاجی آپ سے تمہارا دکان والا افضل ہے جو پنچر لگا سکتا ہے تمہارے پاس تو اتنا بھی لم نیے کہ ٹیر کو پنچر کیسے لگانا ہے تو ہم شیخ العدیس بنے بیٹھے ہو اب بتاؤ یہ پنچر لگانے والا جو پنچر لگانے کا فن جانتا ہے یہ شیخ صاحب سے بڑھا ہوگیا علم میں حضرت فرماتے ہیں اسی طرح اگر ایک گندی چیز کا علم اللہ کے نبی کے پاس نہ ہو ابلیس کے پاس ہو تو ہم یہ کہہ دیں فلاں بات کے ابلیس کو پتا ہے حضور کو نہیں پتا جس کا معنی یہ نہیں ہے ابلیس کامل ہے علیہ عزباللہ اللہ کے نبی ناپس ہے اس کے اب حضرت نے کئی مثالیں دی ہیں ایک مثال جو میں نے بچے والی دی ہے دوسری مثال حضرت سلیمان والی کہ ایک بات کا ہدھد کو پتا تھا اور سلیمان اسلام کو پتا نہیں تھا سلیمان اسلام کو پتا تب چلا جب ہدھد نے بتایا اب جب تک سلیمان اسلام کو اس واقعے کا پتا نہیں تھا تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہدھد کا علم زیادہ ہے کیونکہ فلاں واقعے کے علم سلیمان اسلام کو نہیں ہے تو ایک واقعے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے سلیمان اسلام کا ناپس ہونا اور ہدھد کو علم ہونے کی وجہ سے ان سے اکمل ہونا لازم نہیں آتا تیسری مثال کیا دی ہے فرمائے افلاتون اور جالی نوس ان جیسے اور بڑے بڑے حکیم ہیں اب ایک علم ایسا ہے جو گٹر کے گندے کیڑے کے پاس ہے اور جالی نوس کے پاس نہیں اب یہ جو گٹر کا پخانہ ہے اس کو کھائیں تو مزہ کیسا آتا ہے یہ جالی نوس کو بتا ہے یا کیڑے کو بتا ہے بتاؤ کیا مزہ آتا ہے کس کا بتا ہے اس کو جالی نوس کو بتا ہے کیڑے کو اب کو چونکہ اس گندی غزا کا ذائقہ کے فیعت اس کی قسم کیڑا جانتا ہے لہٰذا ابلی یہ جالی نوس ناکے سے ہیں اور کیڑے سے بھی گیا گزرے سے اس کو یہ بھی نہیں پتا گند کھانے کا مزہ کیا ہوتا ہے ہم کہیں کہ خدا کا بندہ اس کے ذمہ کو گند کھانا ہے جالی نوس کے ذمہ کو گٹر ہے کوئی غلازت کی بوس امنا ہے اب کیسی بات کرتے ہو میری بات سمجھا رہی ہے تو اس طرح جالی نوس کا مقام کم کیڑے سے نہیں ہوتا سلمان علیہ السلام کا مقام حدود سے کم نہیں ہوتا اور اسی طرح عالم کا علم اور مقام اور چھوٹے بچے سے کم نہیں ہوتا اور کوئی گندی اور غلیص چیز کا علم ابلیس کے پاس ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ ابلیس کا علم زیادہ ہے علیہ عزباللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے کم ہے اس کا مہنہ ہرگز نہیں ہے جواب سمجھا گیا آگے حضرت نے بات فرمائی ہے کہ دیکھیں ہمارے علاقے ہندوستان کے جو آلِ بدد ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور پاک علم ابلیس سے بھی زیادہ ہے وہ دلیلوں میں کیا باتیں پیش کرتے ہیں اور یہ جگڑے کو نمتاتے کیسے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس سے افضل ہے اور جب ابلیس سے افضل ہے تو ابلیس والے سارے علوم بھی حضور کو آئیں گے نا یہ کیسے ہو سکتا ابلیس کے علم نہ آتے ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلیس سے افضل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس والے سارے علوم بھی آپ کے پاس ہیں یہ قیاس کرتے ہیں حضرت محمد صاری اللہ علیہ وسلم بری فرماتے ہیں کہ یہ قیاس بالکل غلط ہے قیاس غلط ہے اس کی آگے وجہ بیان فرمائیے فرمائیں ایک وجہ یہ قیاس فاسد ہے قیاس مال فارق ہے اور کوئی نص اس پر موجود نہیں ہے کہ ابلیس والے سارے علوم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اس پر نص تو ہے کہ اللہ کے نبی کائنات اس سارے مخلوق سے افضل ہیں لیکن ابلیس والے سارے علوم بھی آپ کے پاس ہیں اس پر کوئی نص نہیں ہے عوضت فرماتے ہیں آپ بتاؤ اَلَا تَرَا أَنَّا كُلَّ مُؤْمِنٍ اَفْضَلُ وَأَشْرَفُ مِنْ اِبلیس تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے نبی تو بہت بڑے ہیں عام ایوان والا بھی ابلیس سے افضل بھی ہے اشرف بھی ہے لیکن تم یہ بتاؤ فَيَلْتَمُ عَلَىٰ هَذَ الْقِعَاسِ اَنْ يَكُونَ كُلُّ شَخْصِ مِنْ اَحَادِ الْأُمَّةِ حَاوِيًا عَلَىٰ عُلُومِ اِبلیس تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی علوم ابلیس کے پاس ہیں وہ ہر مومن کے پاس بھی ہیں کیونکہ ہر مومن ابلیس سے افضل ہے امت کو گمراہ کرنے کا فن کس کے پاس ہے امت کو گمراہ کرنے کا فن کس کے پاس ہے ابلیس کے پاس ہر مومن کے پاس ہے تو پھر مومن افضل ہو ابلیس افضل ہو حالانکہ ہمارا قیدہ ہے کہ مومن ابلیس سے افضل ہے لیکن اس کا معنی ہے کہ ہر مومن ابلیس کے سارے علوم کو بھی جانتا ہو کیوں کی افضل ہے کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نبی پا کے بارے میں یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں کبلی سوار سالح اور روم حضور کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مثال دی جو پہلے بھی گزری ہے سمجھانے کیلئے مثال دی کہ دیکھو سلمان علیہ السلام حدود سے افضل ہیں لیکن جو حدود کو جس بات علم تھا عدرت سلمان کو علم نہیں تھا تو کیا عدرت سلمان کے افضل ہونے کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ جو بات حدود کو معلوم تھی سلمان علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھی کیونکہ افضل ہیں یہ بات غلط ہیں اس لئے کہ حدود کہتا ہے میں ایسی چیز بتا رہا ہوں جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تیسری مثال کیا دی فرمائے افلاتون اور جالی نوس یہ دونوں یہ دیکھو گٹر کے گندے کیڑوں سے افضل ہیں لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جو مزے جو ذائقے جو نجاست کی فیاد گٹر کا گندہ کیڑا جانتا ہے وہ جالی نوس کو بھی معلوم ہے اور وہ افلاتون کو بھی معلوم ہے کیوں کیوں ان سے افضل ہیں کہتا ہے نہیں تو ہم کہنا اگر افضل ہونے کی بنیاد پہ مفضول کے سارے علوم کا معلوم ہونا ضروری ہے تو پھر گندے کیڑے کو جس طرح نجاست اور غلطوں کے ذائقے کا پتا ہے افلاتون اور جالی نوس کو بھی معلوم ہونا چاہیے حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے مسئلہ یہ لکھا ہے یہ مسئلہ نہیں لکھا جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے آپ کی غلط ذہن سازی کی گئی ہے اب خلاصہ کیا نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علم کائنات کے سب افراد زیادہ ہے حتیٰ کہ ابلیس کے علم سے بھی نبی پاک صلی اللہ علم زیادہ ہے اور جو یہ کہ ابلیس کا علم حضور سے زیادہ ہے ہمارے ہاں لا ریب لا شک اور بلا غیب وہ بشکتن کافر مرتد و دارہ السلام سے خوابید ہیں مرتد و دارہ